ٹھیک ہے اور وہ دیکھ لیجئے کہ فیس بک پہ لائف چلا گیا ہے ٹھیک ہے ہمیں اسٹرار کر سکتا ہے ہمیں اسٹرار کر سکتا ہے اچھا یہ تو ہم اپنا آج کا شروع کرتے ہیں اپنا مجلس کا ٹھیک ہے تو ہمارا جو آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے کمپلیشنسی اور اور اس کے مقابل میں ایکسلنس تو ہم پہلے تھوڑا سا ان کو ڈیفائن کر لیتے ہیں اور پھر ہم اس کو اس کو آگے لے کے چلیں گے انشاءاللہ تو اس سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو تھوڑا سا ایک اسٹوری سے ایک شروع کرنا جاتا ہوں تو آئیوں کہ یہ کچھ عرص سے پہلے تو میری ایک لڑکے سے بات ہوئی یہ لڑکا جو تھا ایک یونیورسٹی کا سٹورنٹ تھا اور تو میں نے اسے پوچھا کہ جنرلی سپیکنگ کیسے چل رہا ہے وغیرہ وغیرہ سبو روز کیسے چلتے ہیں تو اس نے کہا کہ میں جو ہوں میں یونیورسٹی پڑھتا ہوں دوپرے تک یونیورسٹی سے واپس آتا ہوں اور پھر میں تھوڑی دیکھ شام کو تھوڑا یونیورسٹی کا پڑھ لیتا ہوں اور پھر رات کو جہاں وہ اپنا ٹائم سپنٹ کرتا ہوں میں کہا چاہی اپنا ٹائم کیا ہوتا ہے تو کہنے لے گا کہ میں جو ہے وہ یوٹیوب پر جو ہے میری ویڈیو وغیرہ میں دیکھتا ہوں یوٹیوب پر تو میں نے کہا کہ اچھا تو کس قسم کی ویڈیوز آپ دیکھتے ہیں یوٹیوب پر تو کہنے لے گے کہ میں جو ہوں وہ کسی بھی قسم کی دیکھ لیتا ہوں تو میں نے کہا کہ میں نے کبھی ضرورت کی نہیں سمجھتی اچھا تو پھر میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا تکرین کتنا ٹائم جاتا ہے یوٹیوب پہ آنا ڈیٹو ڈی بیسی کہنے تقریباً دو سے تین گھنٹے تو میں نے پوچھا کہ اچھا تو آپ کی خیال میں جب کی فوکسد viewing بھی نہیں ہے یوٹیوب پہ آپ کی دو سے تین گھنٹے تقریباً جاتے ہیں تو how do you feel about that so can I feel okay with that because میرے میں ایک university student مجھے پتا ہے کہ میرا ایک undergrad program چل رہا ہے اور میں کچھ عرصے کے بعد جائے ہوں گا یہاں سے graduate کرلوں گا تو میں university میں I'm scoring good enough marks so I think it is okay for me to to waste to spend he did not use the word waste he said spend so spend two three hours on a day to day basis میں کام کر سکتا ہوں تو مجھے کوئی problem نہیں ہے تو میں نے اسے کہا کہ اچھا یہ بتائیں کہ اگر یہ دو تین گھنٹے جائے آپ کسی کسی ایسی چیز میں لگاتے ہیں جو کہ آپ کو فائدہ دے in the years to come so what might be different in let's say two to three years down the line تو کہہ لیا کہ آپ کی بات ٹھیک ہے کر سکتے ہیں اس طرح سے لیکن I don't feel like doing it because I think it is it is okay for a young man of my age to spend two to three hours per day on on a youtube on on youtube and which is not purposeful watching that is called complacency complacency کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آج آپ جو ہے اپنے آپ کی جو آگے بڑھنے کی جو جو حص ہے نا وہ وہ آپ کے اندر وہ missing ہے یا lacking ہے میں آپ کی باتیں کہ میں جنرل بات کر رہا ہوں تو جب وہ یہ جو حص ہوتی ہے یہ جو جو thrust جس کو کہتے ہیں ہم یہ میں trust کی بات نہیں کہا کسی بھی چیز کا جو پانی کا thrust ہوتا ہے یا کسی بھی چیز کا زور ہوتا نا وہ thrust جو ہے وگر جب missing ہوتا ہے نا تو آدمی complacency کی طرف چلا جاتا ہے یہ complacence بھی کہہ سکتے ہیں ہم اس کو اس طرف چلا جاتا ہے تو آگے بڑھنے کی جو جو effort کرنے کی جو 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 رگ ہوتی نا وہ سماح کام نہیں کر رہی ہوتی جی حص ہوتی ہے وہ کام نہیں کر رہی ہوتی تو پھر کیا ہوتا ہے کہ whatever is there you start feeling happy and satisfied about that یہ چیز complacency ہے یہ تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ جنرلی سپیکنگ جو ہے especially جو لوگ jobs میں نظر آتے ہیں یا جو لوگ even families میں بھی یا جو پڑھنے میں ہیں students یہ ہمیں بہت جگہ پہ نظر آتا ہے کہ ہم جائے ایک complacency میں کہ ایک state میں آکے رکھاتے ہیں کسی پر اچھی job ہے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ سبھا نائی دو فائب جوب کرتے ہیں اور آرام سے آکے اچھل کرتے ہیں تو لوگ آگے پڑھنے کی تمنہ بھی رکھتے ہیں تو ایک اور آپ کو واقعہ سناتا ہوں ایک صاحب سے میں نے پوچھا کہ آپ دس سال کے بعد کی آپ کی کیا پچھر ہے کہہ لیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ میرا جو اپنا بزنس ہوگا سال کے بعد اچھا ٹھیک ہے یہ ماں کو چند سال پہلے یہ بات بتا رہا ہوں تو بزنس ہوگا اچھا پھر کس طرح کا بزنس ہوگا اچھا یہ آئی ٹی ریلیٹڈ بزنس ہوگا اور پڑھٹس وغیرہ ڈیوالپ کرتے ہوں گے اچھا ٹھیک ہے تو تو یہ بتائیں کہ حضرت آپ اس بارے میں بکس کتنی پڑھتے ہیں کہ میں بک ریڈنگ میں میں کافی کافی پیچھے ہوں تو پھر میں نے تھوڑے دن پاس سے پوچھا کہ اچھا آپ کی بک ریڈنگ کیسے چل رہی ہے کہ میں نے بک ریڈنگ صحیح نہیں چل رہی کچھ تو میں نے کہا اچھا تو یہ بتائیں کہ کیا صحیح چل رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے انسیڈ آف بک ریڈنگ کہہ لیں کہ دو تین گھنٹے تقریبا ٹی وی کے سامنے گزر جاتے ہیں روزانہ اور آن آن ایو ریس ٹو تری آورز ان پردہ ٹیلیوی نکل گئے وی کے تقریبا نکل گئے کوئی سمجھے دو گھنٹے بھی آگا لے تو سمجھے چودہ گھنٹے دو وی کے نکل گئے چودہ گھنٹے دیڑھ ورکنگ ڈے تو اول اول کے دو ورکنگ ڈے ایس اینا ویک جس مچ امانڈ ٹائم تو کیا ہوتا ہے کہ کمپلیسنسی میں جب لوگ مختلہ ہو جاتے ہیں تو وہ اپنا ٹائم جو ادھر ادھر اسپینڈ کرنے لگتے ہیں جسے یوٹیوب میں ہو گیا یا ٹی وی میں ہو گیا وغیرہ وغیرہ تو یہ جو ہے اس وقت ہوتا ہے جب آدمی کے سامنے جنرے کوئی چیز کلیر نہیں ہوتا ہے کہ پرنا کیا آگے یعنی وارس تی فیوچر ایکشن نیکس ٹیپ فورڈ وغیرہ تو پھر جو ہے وہ آدمی کمپلیسنسی میں مختلہ ہو جاتا ہے تو میں آپ کو جا ہے یہاں پہ ڈکشنری ڈیفنیشن دکھاتا ہوں آپ کو کمپلیسنسی کی مجھے ایک دیجئے میں اپنی سکرین شیئر کرو ہوں دنی ایک سکرین شیئر کرو ہوں اور پھر میں آپ کو اس کی ڈیفنیشن دکھاتا ہوں کمپلیسنسی کی مجھے سکرین شیئر ہوں ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں کمپلیسنسی کی ریفنیشن یہ ڈکشنری سے نکالی ہم نے ڈکشنری ڈکشنری ڈکمیش ڈکواری اب کمپلیسنسی کیا بتاتی ہے کہ سکرین شوٹ ہے یہ ہے فیلنگ آف کام ساتسفیکشن بیدیور اون ابیلیٹیز اور سیٹویشن دکھرینٹس یو فرمکلیسنسی ہے تو اس میں جائے آدمی آگے نا وہ ایک جمود کا شکار ہو جاتا ہے اچھا اب جمود کا شکار ہوتا ہے تو آدمی آگے بڑھنا چھوڑتا ہے اب اس کی ویسے ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں میں آپ کو بہت ساری سیٹویشن بتاتا ہوں کہ کیسے ہوتا گیا ہے جیسے فرنسنس اب کسی سے بات ہوئی تو اب جس پرسن ایس آباوٹو ریٹائر اچھا اب آباوٹو ریٹائر انہی تب ناو ہی ڈس ناو ہی ڈی پلان اب اس پلان کے ناو نیک ویر سے اب ان کے پاس فکر ہے ان کو کہ اب میں ریٹائرمنٹ کے بعد کیا کروں گا میں بزنس کروں یا میں کیا کروں کیونکہ انہوں نے کوئی 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 اپنا پلان ڈیولپ نہیں کیا ہی وہ سو کمپلیسن آباوٹ اس جب کہ آرام سے نائی تو فائی پی جوب کرتے اور واپس آکے آرام سے وقت گزار لیتے تو کوئی فیوچر کی کوئی پرپریشن نہیں تھی تو ناو ہی اس کنسرن کہ اب جائے وہ مجھے بزنس کرنا ہوگا بزنس کو کوئی ایکسپیڈینس نہیں ہے کوئی سیکنڈ آلٹرنیٹیف کریئر نہیں ہے اسی کمپلیسنسی کی وجہ سے اب آلٹرنیٹیف کریئر نہیں تو اب میں سکسی کی بات کیا کروں گا مجھے بات کیا چاہتے ہیں تو آمید ہے کہ یہ وہ سمجھ میں آگیا ہوگا اگر کوئی سوال ہے تو فیل فرید ریز یار ہے اور آپ کو آگا ہی سکسی پر پر آج ہے اگر کوئی سکسی کوئی سکسی بات ہے ہوگی اس مجھلیس تاکہ آپ دو سیڈی بات ہے ہم 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 بات ہے تو ہم آگے چلتے ہیں اور تھوڑا سا ایس کے اوپر ہم اسی چلتے ہیں ہم اسی کونٹرسٹ میں لے کرو ہے وہ ہے ایکسیلنس کی دیکھتا ہوں کہ ایکسیلنٹ کی دیکھتا ہوں کہ ایکسیلنٹ کی دیکھنی ایکسیلنٹ بھی دیدیا پہ پہاکار ایکسیلنٹ کنڈیشن این این سو آن سو فورٹ یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ جو ایکسیلنس کی ایکسیلنٹ کی دیکھنیشن ہے اس کو تھوڑا سا ہم اس کو تھوڑا ڈیٹیل میں جاتے ہیں یہ ہے کیا جیسے تو ہمارا ایک ایک بڑا ایک دیرینا تعلق رہا ہے ٹائم لینڈر کے ساتھ بہت سارے ورکشاپ ہم نے ٹائم لینڈر کیا اور اس میں سے ایک ورکشاپ بھی تھا جو کہ کئی دفعہ کرنے کا موقع لگا موقع ہوا اس میں ٹائم لینڈرز جو ایکسیلنٹ کی دیکھنیشن ہے وہ ان کی بڑی انٹریسی ہاں تھوڑی سی ماں آپ کو سنواتا ہوں جو روٹ ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے کہ جب انڈس ہاؤسپلیل بنا نہیں تھا پاکستان یا پرابی اس سے بھی زیادہ پرانی بات ہوگی انڈس ہاؤسپلیل کے جو فاؤنڈر انڈر ابدالواری خان یہ ٹائم لینڈرز کے فاؤنڈنگ میمبر میں سے بھی ہیں تو ان کا اور ان کے دوستوں کا ایک گروپ تھا تو یہ ایک ہاؤسپلیل بنانا چاہتے تھے جو کہ آگرکان ہاؤسپلیل کی تک کرکا ہوتا تو ان کا ایک خواہ بھی ہے کہ ہم ایسا ایسا ہاؤسپلیل بنانا لیں تو پھر ان کی ویشننگ کی ایکسرسائز بھی ٹائم لینڈرز کے ساتھ ٹی مینوں تک تک میں تین یا چار مہینوں تک یہ ویشننگ کی ایکسرسائز ہوتی رہی جس میں ڈاکٹر عبدالواری خان اور دوسرے لوگ اور سلوان بھائی یہ ریگولری ملتے رہے ایکسلنٹ ان ہیلسکیئر اچھا بھی تو پھر انہوں نے ایکسلنٹ کی بلکہ یہ ہوا کہ بیس پوسیبل ویڈن اویلیبل ریسورس اچھا پھر چونکہ اب ان کے ساتھ بھی تھے they started looking into the chronic context آف 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 بیس اویلیبل ریسورس تو پتہ چلا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک ورڈ استعمال کے جو کہ احسان کا ورڈ ہے تو احسان احسان جو وہ نکلتا ہے حسن سے تو تو پھر جب یہ انٹرلیٹ ہونا شروع ہے دو دو ورڈ پھر یہ ایک ڈیفرنٹ ورڈ نکل آیا اور احسان احسان سے جو اس کا جب کونٹیکس نکلا پتہ چلا کہ یہ جو ورڈ ہے یہ ہے دو 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 دے بیس ویڈن اویلیبل ریسورس یعنی آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ وہ آپ آپ نے لاکے لگا دیا اس میں ویڈن اویلیبل ریسورس کیا ہوں یہاں پہ ٹائم ہوا لیٹس اے آپ کے پاس انٹرمز مینی ہے انٹرمز او اسکل ہے یہ سلس اجیز ہے یہ ریسورس نے جائے تو تو دو دو تا پیس بگر ریسورس یہ ہے ایکسینس so this was a ریوائیس ویڈیفنیشن اپ ایکسینس ویڈیفار میں مہاریس فیلس اوپن ہو گیا اور پیورا 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 چانے میں پیورا پیوراک کارتا ہاں ایکسینس یہ دیفینیشن ہے وہ یہ ہے تو دو در بیسٹ بیسٹ بیدن بیدن آویلابل ریسورس ٹھیک ہے اب ہم آتے ہیں اپنے کونٹیکس کی طرف دوبارہ واپس ایکسلنس کیا ہے ایکسلنس یہ ہے کہ اگر میں نے امسال کے طور پر ایک کچھ کام کر لیا تو میں دیکھوں کہ اچھا میں بہتر کیسا کر سکتا ہے بہتر سے بہتر کرنے کے لیے اگر اگر ایک گھنٹہ ہے تو میں اس ایک گھنٹے میں اس کام کو کیسا کر سکتا ہوں اگر اگر مجھے کوئی ریپورٹ بنانی ہے اگر میں پاس ٹائم کم ہے میں دیکھوں گا کہ ویڈن دس ٹائم ویڈا بیسٹ اگر میں کوئی خاتون کھانا ہوں تو میں دیکھوں کہ بھئی میرے پاس جائے کتنا ٹائم ہے ابھی پانچ منٹ ہے کھانا پکانے کے لیے دس منٹ ہے ایک گھنٹہ ہے ایک دن ہے اس میں کیا ہے اس میں what is the what is the best possible use of time that I can do to cook some food whatever it is first possible اور وہ اس میں وہ کھانا پک جائے یا آپ گھر صاحب کر لیں یا جو بھی کچھ کام ہے جو بھی کام آپ نے کرنا ہے ہم یہ دیکھنا ہے کہ what is the best use of time over here ایسا نہیں کہ سارا ہی دن اس کے اندر پھرچ ہو جائے ایسا نہیں کہ بلگولی کچھ نہیں ہو تو یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ دیفنیشن ہے ایکسیڈنس کی جو کہ ہر شخص یعنی پرسن ٹو پرسن جو وہ ویڈی کرتی ہے تو اس میں ہاں بتایا اچھا نہیں بھئی یہاں پہ میرا ایک سوال ہے آپ سے آپ نے بتایا ہے کہ لوگ جوتے ہیں وہ آفیس میں کام کر رہے ہیں نائن ٹو فائف کام کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ جیسے کچھ اور سٹرائپ نہیں کر رہے ہیں تو اگر مجھے میرے پاس ایک اچھی جاؤگ ہے نائن ٹو فائف جائے اس میں کام کرتا ہوں اور میں وہ ڈیلیور کرتا ہوں جو کہ ایکسپیکٹیشن ہے تو مجھے ظلوت کیا ہے کہ میں ایکسیلنس کی تاب جاؤں میں تو ایک اچھی سٹیسفائیڈ لائف گزار رہا ہوں تو جس کو آپ نے کہا تو کیا یہ ہمیشہ ایک نیگٹیوی چیز ہے یا یا تھوڑا سا اس کو کلیر فائی کریں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ابھی دیکھیں کمپلیسنسی جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میری ہو سکتا ہے کہ آپ کی کسی اور مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی چیزوں سے اتنے سٹیسفائیڈ ہیں کہ آپ 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 اپنے مطلب ہے کہ آپ اپنے گروہ کی طرف جو دیکھنا چھوڑ ہے کیونکہ دیکھیں دنیا جو آگے بڑھے اگر آپ نے اپنا ٹیکنیکل ٹیکنیکل سکل سٹ اپنی کیا آپ اپنی فیل میں اگر آگے نہیں بڑھے ہیں اور اپنے آپ کو بہتر نہیں کر رہے ہیں تو سکتا ہے ایک سکتا ہے کسی کو بڑے وقت ہو جائیں باقی سارے لوگ آگے بڑھ جائیں اور آپ ہو جائیں تو اس کی بہت ساری وجواز ہو رہتی ہیں اس کمپلیسنسی کی بہت ساری اگزمپلز جائے ہے ساری مصال کے طور پر ایک ساب کو یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں کسی نے رجوع کیا کہ میرے کہ کیوں بھائی مسئلہ کیا کیا کہ میں جو ہے کمپنی میں کام کرتا ہوں جس میں تقریب دس سال سے کام کر رہا ہوں اور ایک وقت تھا کہ جب میں آئی ٹی ڈی کمپنی کی سینئر مینجمیٹ اس نے مجھے سائیڈ لائن کرنا شروع کر دیا تو مجھے دیس جنگیج نہیں کرتے ہوں مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے تھوڑے دن میں کمپنی مجھے فارغ کر دی گی دیرکٹر لیول پوزیشن کا ایک شخصہ ہو رہا 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 کہہ رہا گریٹ یا اپڈیٹ ہو گئی تو ایکشلی دس پرسن ونڈ اینٹو اپنے سینسی اوہر اپنے آپ کو گروہ کرنا چھوڑ دیا اور کمپنی سوچ رہے نہیں تو ان کو سائیڈ لائن کرنا شروع دیا یہاں آپ سوال تھا اس میں جس گائی وہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سیٹویشن جینا وہ وہ لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے میں کون بک کون تیکس آف یونیورسیٹی سوڑ دون دار ٹاک آف میریٹ بیور 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 اپنے ایکس پینڈ ہونے کو روک لیا وہ ہوتا کیا ایک اور سیچویشن ہوتی ہے کہ یونیورسیٹی جا رہا ہے صبح سے دوبارہ شام میں کیا کرے کہ اپنے یوٹیوب کی جو ویوئنگ ہے اس کو فوکس کر لے انہی سبجیکٹس کے اوپر اپنی سکلز ڈیوالپ اتنا ہی پڑھ رہا ہوں گی جتنا کہ ان کو پڑھنا چاہیے لیکن یہ لڑکا جائے زیادہ پڑھا ہوگا تو یہ آگے پڑھتا چلا جائے گا جب مجھے یاد پڑھتا ہے کہ ٹائم لائنس کے ورکشاپ میں ہی میں آپ کو پرانی بات بتا رہا ہوں انہوں نے ایک لڑکی کا دیکھر کیا جو کہ ڈینٹسٹری کی سٹوڈنٹ تھی تو اس لڑکی نے کیا کیا کہ اس نے کہا کہ اب مجھے جنا اپنے وقت صحیح استعمال کرنا ہے تو یہ بھی ریلائی سٹوئیشن نہیں ہے تو اب اس نے کیا کیا کہ باقی سٹوڈنٹ تو پڑھتے تھے جو کہ وہ پڑھا وقت لایاتا تھا لیکن وہ لڑکی اس نے کیا کیا ایکسٹر ٹائم اس نے سپنڈ کرنی شو کر دیا وید وید سم ایکسپیرینس دینٹسٹ اور ان سے ان کی ریلائیس ایکسپیرینسس کو لے کے اس نے جس کو بہتے کیا کہتا ہے کلام بند کرنا لکھنا شروع کر دیا اچھا لکھنا شروع کر دیا اس کا اپنا ایس کو جہاں جب بڑا تو اور اس حسنے جب لکھنا بھی شروع کر دیا ساتھ ساتھ دونوں چیزیں جا وہ کالیس کے ساتھ سار بڑھتی نہیں اور یہ ڈڑکی جو ہے جب پاکی ان لڑکوں کے ساتھ کیا اس کی بک بھی تیار تھی تو جہاں باقی لوگوں کا سی بھی جاتا تھا وہاں پر اس لڑکی کی سی بی کے ساتھ بک بھی جاتی تھی تو امیجن کریں کہ اس لڑکی کا دیفرینٹلی جو یہ والی جو سٹورنٹ تھی دیفرینٹلی شی ہیڈن ایچ اوور ایسے پیپل تو تو کمی بیک تو پوائنٹ جیڈا ایسے آپ نے کہا نا اس میں ہر جی کیا ہے تو ٹھیک اگر کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر آپ کو زندگی آگے بڑھنا تو اس کو مطلب ہے کہ آپ کو اپنا وقت استعمال کرنا بڑھے گا آپ یہ کہنا چاہیں کہ ہم رہتے ہیں تو ٹائم کے ساتھ جو چیزیں ہیں وہ اپروو ہوتی جاتی ہیں جو ہے اس کی بڑھتی چلی جاتی ہیں اور دنیا میں کمپیٹیشن ہے وہ بھی بڑھتا چلاتا ہے نئی سکلز آ جاتی ہیں اور جب آپ نئی سیکھ رہے ہوتے تو اگر تو ایسا نہیں ہوتا کہ آپ وہاں پہ رکے رہے ہیں جہاں پر آپ تھے بلکہ آپ جو ہوتے ہیں وہ آن ایوریج پیچھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور یہ کام اتنے آہستہ آہستہ ہوتا ہے کہ آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے جب ایک بہت بڑا گیپ کریٹ ہو جاتا ہے آپ کے درمیان اور آپ کی کمپیٹیشن یا مارکٹ کے درمیان تب آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ وہاں سے کیچ اپ کرنا چاہنا وہ ایک اور سٹرگل ہے اور کئی کئی دفعہ بھی نہیں ہوتا تو اس ٹائپ کے ہم نے کافی سائی کمپنیز کے بھی دیکھیں کہ انہوں نے جو ہے جو نئی انویشنز ہو رہی تھی جو نئے آئیڈیاز آ رہے تھے نئی کیپیبلیٹیز جو بن رہی تھی مارکٹ میں ان کو اگنور کیا ڈیویلپ نہیں کیا تو اس کی ویسے ایک وقت کے جو لیڈر سے وہ واپس سب سے پیچھے ہو گئے جس میں بڑی کامن اگزامپل جو ہے ناوکیا کی دی جاتی ہے نوکیا جو تھی انہوں نے موبائل فونز لانچ کیے سب سے بڑے لیڈر جو تھے موبائل فون کے وہ تھے یعنی موبائل فون اس اکول ٹو نوکیا اور اس وقت یہ حال ہے کہ آپ موبائل فون کی انڈسٹری دیکھیں تو ان کی کوئی پریزنس وہاں پہ نہیں ہے یعنی وہ ایک سمجھے کہ جو بن گئے کہ اگر بلکل میں آپ کو تھوڑی سی ایزامپل اس کو تھوڑا سا اور کلیریفائی کرتے ہیں کیا ہوتا ہے کہ کمپنیز جب کمپلیسنٹ ہویا دی نا تو ان میں ان کے اندر ایجلیٹی ختم ہویا دی ہے ایجلیٹی کا مطلب ہے یور ایجلیٹی چینج ریفرگلی اور برنگ آور چینج ویری خوکلی تو کیا ہوتا ہے جب کمپنیز اس میں ایجلیٹی ختم ہو جاتی ہے وہ بہت بھاری برگم بن جاتی ہیں ان کو چینج لانا بہت مشکل ہو جاتا ہے نوکیا بکیم ون آف دی اوگنائزیشن نوکیا کو پتا تھا نوکیا دے وہاں تائم بین نوکیا وہاں پوسٹر چائل پوسٹر چائل ان کے ان کا جو آئی ٹی کا انفرسٹرکٹر تھا ڈائر آمیزنگ آئی ٹی کی تیم جو تھے بہت اجائل تھی لیکن جو باقی تھی ساری ساری کمپنی تھی وہ اتنی اجائل نہیں تھی تو اجائل نہیں تھی تو کیا وہ جب چین جانا شروع ہوا نوکیا فیلتو ماچ دپیس اس کی ویسے حالان کی اونا آئی ٹی ڈپارمنٹ اپنا جو تھا وہ کر لیا باقی کمپنی نیچے جو پائے اس کے دے پوری کی پوری جائے کمپنی جائے اٹھا تو بیر دہ گردہ لاؤس اچھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ جسے اب کوویٹ کا زمانہ ہے جن لوگ کے پاس آن لائن پرزن سی جن لوگ کی کمپنی جس کے پاس آن لائن پرزن سی وہ مارکٹ ہار گئے جن کے پاس آن لائن پرزن سی وہ لوگ نکل گئے آگے جس کے پاس جس کے پاس ویشن نہیں تھا نا اس کے پاس کمپلیسنسی آگئی وہ لوگ آگئے اپنے آپ کو نہیں اپڈیٹ کر سکے لیکن جس کے پاس ویشن تھا ویشن ان کو پیشے سے تھرست تھرست لگاتا رہا زور لگاتا رہا اور اس کے بیسے پر جانے ان کے پاس ایکشن جنریٹ ہوتے رہے اور وہ لوگ گروہ کرتے رہے ٹھیک ہے یہ بات کلیر ہو گئی ٹھیک ہے اچھا میں آپ کو ایک اور ایسیمپل دیتا ہوں کو یہ یہ بھی ایک دوتی سال پر آنی بات ہوگی ایک صاحب میں مجھ سے کہا کہ وہی میری کمینی نے مجھے نوٹی سے دیا ہے مجھے مجھے انہیں کہا کہ ہم آپ کا کیوں بھائی کیا مسئلہ اچھا تھا بندہ تھا اس نے کہا کہ میں جس تکنولوجی پہ کام کرتا ہوں تکنولوجی ہے تو جن پروجیٹ میں کام کر رہا تھا اب وہ پروجیٹ جائے کمپنی پروجیٹ پہ کام نہیں کر رہی ہے تو اب میں جس تکنولوجی پہ کام کرتا تو اب جو کہ وہ تکنولوجی جہاں پہ استفال نہیں ہوگی اس لیے مجھے نوٹس دی رہے کہ بھائی آب میں کچھ بندوبست کر لیں چند مہینوں کی بات ہے ان کو پہلے نوٹس دے ریا تو میں نے اچھا یہ باتا ہے کہ جو نئے ٹکنولوجی ٹرینڈ ہیں تو آپ کے آپ نے اس کے اوپر کیوں نہیں کام کیا تو ان کے اس کوئی جہاں نہیں تھا تو میں نے ان سے پوچھا کہ پچھلے ایک سال میں آپ نے اپنے اوپر کتنے خرچ کیے پیسے اور اپنا ٹائم کتنا خرچ کیا تاکہ آپ اپنے آپ کو ڈیوالپ کر سکے نئی نئی ٹکنالوجی پہ کیونکہ ٹکنیکل جائے کہ لیں نہیں میں نے کچھ نہیں کیا میں نے کہا پھر آپ نے اپ ڈیٹ نہیں کیا تو پھر آپ کا کیا رہا تھا کہ میں کمپنی کی طرف سے میں انظار تک کر رہا تھا کہ مجھے کمپنی کوئی ٹریننگ وغیرہ پہ بجائے گی میں نے خود کو اپنے لئے کوئی ٹریننگ وغیرہ پہ بندوبست نہیں کیا تو ایسے ہم نے ملٹیپل کیسے دیکھے کہ لوگوں نے اپنا ٹیکنیکل سکل سٹ جانا اپنی پرسنل ڈیوالپنٹ میں یا اپنی پرسنل ڈیوالپنٹ میں دیکھ لیتا ہے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں انٹرمز آڈینس ٹھیک ہے تو آپ پول رنگ کر سکتے ہیں تو میں نے اپنی سکرین شرنگ آف کرتا تھا ہوں آئی ٹھیک ہے تو لوگ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی میں خلصے بہت کم لوگوں لگوں 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 ہے تو آپ ٹھیک ہے آپ کو پول سیلٹ کر کے اس کے پیر ریسپونٹ کرنا پڑے گا یہ انونیمس پول ہے یہ اس میں آپ کو کوئی نام ڈیٹا بغیرانا ہمارے پاس آئے کا نام کے پاس آئے گا آپ کے پاس آئے گا آپ کے نمبر ریسپونس جا ہے وہ بڑھ رہے ہیں ہم دس ایک بیس سیکنڈ اور ویٹ کر لیا تھا ہمارے پار کچھ قویسٹنز بھی ہیں تو وہ قویسٹنز بھی اپ ایک تفاہ پول ڈسکرائب پر دیجئے گا تو ہمارے پر کسٹنز بھی ہیں اچھا کسی نے چیٹ میں جب تک کہ پول چل رہا ہے پول بھی دیکھ لیجائے میں چیٹ میں پڑھتا ہوں ایک سوال ہے کوئیسٹن کائنڈی شیئر سم ایمپورنٹ پر بیسک سکلز بیسکلز 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 ایک ویڈیو دیکھ لیں جو باون منٹ کی ہے Tower یا اور ہاں اپنی گروپ پہ شیئر کر شیئر کر رہا ہے بہت font ہے جس پہ آپ نے اپنے آپ کو اپنے 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 آپ کو ڈیوالپ کرنا ہے یا اس میں ڈیسیشن میکنگ اسکلز ہیں ہمارا سب سے بڑا علمیہ جنہ ہماری ہمیں سوچنا ہی نہیں آتا ہم سوچتے نہیں اپنے ساتھ وقت نہیں بتاتے ہیں تو جب اگر اکیلے وقت میں ہوتے تو ہم نے اپنا موبائل فون یا ایسا کچھ اٹھا لیتے ہیں جس کی ویسے ہم اپنے آپ کو بزی کرلیتے ہیں تھوڑا سا وقت پہ سوچیں گے اپنے وقت پہ اک منسل لے کے سوچیں گے اچھا بھائی مجھے اپنے کس چیز میں اپنے آپ کو جسے محمد صاحب کا سوال ہے کہ ہاں تو اپنے اس کوی ویپ پہ ٹائپ کریں نا ہاں آپ کو بہت سارے آپ کو نظر آئیں گے آپ کو ٹولز نظر آئیں گے مثال کے طور پر ایک ٹول کہلاتا ہے ویٹڈ ایوریج دسیجن میکنگ دسیجن میٹرکس وی ایڈی ایم ویٹڈ ایوریج دسیجن میٹرکس ابھی دیکھ لیں کہ وہ آپ کو نہ بہت آسان سا طریقہ ہے کہ آپ کو دو چیزوں کے درمیان اگر فیصلہ کرنا ہو اب وی ایڈی ایم اپلائی کر دیا آپ کو ٹک کر کے جو ہے تو ابھی جنوری سے لے کے اور جنوری فوری چار مہینے چار مہینے ایک کپل کی کوچنگ کی ان میں ان میں ایک مسئلہ یہ آ رہا تھا کہ بچوں کو کس سکول میں داخل کرانا ہے جو خاتو نگادرہ کہتی تھی کہ مجھے دور والے سکول میں داخل کرانا ہے جو صحابہ خانہ تھے وہ کہتے ہیں کہ نہیں مجھے قریب والے اگلی گلی کی سکول میں داخل کرانا ہے دونوں کا کنسرن جو ہے وہ الگ الگ تھا میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا پہلے تھا آپ دونوں میٹنگ میں ڈیسائد کریں کہ آپ لوگوں کے لیے کیا کیا چیز امپورٹنٹ ہے تو انہوں نے بتانا چود کیا ہے کیا کیا چیز امپورٹنٹ ہیں تو انہوں نے کہا کہ چیز امپورٹنٹ ہے تو انہوں نے کہا بچوں کی تربیت ہونا چاہیئے ہونا چاہیے وغیر وغیر خوش ملک چند چیزیں جان انہوں نے بتائیں انہیں چھٹی کے ان کا وزن کتنا کتنا ہے تو اس میں کنوینئنس بھی آگیا چھوڑنے ڈراب کرنے کے وغیر وغیر کاری کولم بھی آگیا اسکول کا ماحول بھی آگیا ہر ایک ویٹ بھی آگیا جب ویٹ بھی آگیا تو اس کے بعد پھر ان کو جب اس پہ انہوں نے جب ریٹنگ کی تو ان کو پتا چل گیا کہ کیا چیز ان کے لیے اہم ہے اور اس کی بنیاد پہ کس 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 اسکول کا ریٹ کس اسکول کا دادہ آ رہا ہے میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ جس سے جس سے نا آپ کو ڈیسیجن میکنگ کتاب تو پڑھ لیں کوئی ایک کتاب ڈیسری میکنگ بارے ہم کو پتا پتا کتاب پڑھ لیں ہم کو بہت سائی جنہیں پتا چل رہیں گی اچھا یہ جو اس کا سکور ہے بھی یہ میں نے شیئر کر دیا تو پہلے ہم اس کو ڈسکس کر لیتا ہے ہاں ہاں پلیز آپ نے شیئر کہا کیا ہے فیضل ہے مجھے نظر نہیں آ رہا ہمارے آڈیونس کو نظر آ رہا ہوں کہ بھی اگر سٹار you can see اچھا ٹھیک ہے ہو سکتا ہے میں نہیں دیکھ پا ہوں گا ٹھیک ہے تو آپ اگر آپ کو نظر آ رہا تو آپ پڑھ دے نا مجھے ہمارے پر جو ریزلٹ ہے نا وہ کچھ حصہ سے کہ تقریبا سیونٹی تری پرسنٹ لوگ جو ہے ڈیر سینگ لیس تین تھاؤزنڈ روپیز پر ایئر جو ہے نا اپنے اوپر خرچ کی ہیں اچھا ٹھیک ہے اس کے علاوہ صرف نائن پرسنٹ ہے جنہوں نے ٹوانٹی تو فورٹی تھاؤزنڈ کا بریکٹ جو ہے وہ سیلٹ کی ہے اور دو لوگ ہیں جنہوں نے مور دن فورٹی تھاؤزنڈ روپیز کا جو بریکٹ ہے وہ سیلٹ کی ہے جو جو مجھورٹی ہے نا تھری فورتھ that is spending less than 10 تھاؤزنڈ اچھا آپ کا سوال یہ کہ اپنے پیسے خرچ کی اپنی کمپنی یہ نہیں یہ اپنے پیسے خرچ کرنے والی بات ہیں ہاں ٹھیک ہے تو یہ ہم ہم جو ہے نا اس میں کافی پیچھے ہیں کہ training and development میں اپنے پیسے نہیں خرچ کرتا ہے اس کیا ہوتا ہے کہ وہ اچھا خاصے پیچھے رہا جاتے ہیں دوار میں اچھا یہ جو ہے ایک اور اس میں یہ ہے کہ اکثر آقا جو لوگ کمپنی میں کام کرتے ہیں تو کمپنیز ان کی ان کے اوپر انویسٹ کرتی ہے ان کے ٹریننگ ڈیویلیمنٹ میں لیکن یہ لوگ اپنی فیمیلیز کے اوپر جو جس سکتے ہیں وہ لوگ انویسٹ کرتے ہیں اپنی فیمیلیز میں بھی اور ان کی بھی ٹریننگ ڈیویلیمنٹ میں بھی لیکن اکثر آگر میجوریٹی میں مجوریٹی فیمیلیز کی جو ہے وہ ٹریننگ اور ڈیویلیمنٹ اتنی نہیں ہو پا دی جیتنی سا ہیوان کی ہویا تھی بکاوز ڈیویلیمنٹ میں جو ایجنڈا ہوتا ہے اور جو جو گروت اور ڈیویلیمنٹ کا فیکٹر ہوتا ہے وہ کمپنی کے پرسپیکٹیو سے ہوتا ہے کہ میری کمپنی کیا چاہتی ہے کہ وہ کیا وہ کس ویجن کو پرسو کر رہی ہے اس کے لیے اس کو کیا مزید کے بیبیلیٹیز جو اینا وہ ڈیویلیپ کرنی ہے اور اس پہ وہ مجھے ٹرین کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن جب آپ اپنے اوپر پیسے خرچ کرتے ہیں تو وہ آپ اپنے پرسل ویجن کے لیے خرچ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ پرسل ہی اپنے آپ کو کہا دیکھنا چاہتا ہے ریگارڈلیس کہ آپ اس organization میں جاتے ہیں یا کسی اور organization میں چلے جاتے ہیں آپ اس industry میں جاتے ہیں یا کسی اور industry میں چلے جاتے ہیں تو آپ کہا اپنے آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس لحاظ سے اپنے اوپر invest کرتے ہیں اور اس کا جو دوسرا expect ہے وہ یہ ہے کہ جب جب کسی اور کے پیسے لگے ہوتے ہیں آپ کی training اور development پر ٹھیک ہے تو وہ اس کی expectations بھی آپ سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں اور آپ آپ کی جو commitment ہے وہ اس جہاں سے کم ہو جاتی ہے کیونکہ جو resources ہیں وہ تو کسی اور کی use ہو رہی ہے یہ تو کسی اور کا مسئلہ ہے آپ کا مسئلہ ہی نہیں ہے یہ تو ان کا مسئلہ ہے اس لیے وہ اس کو handle کر رہے ہیں لیکن جب آپ اپنے پیسوں سے اپنے اوپر invest کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو بتا جانتا ہے کہ ہاں یا یہ میں کسی agenda کے تحت کر رہا ہوں مجھے کوئی vision ہے جو وہ achieve کرنا ہے کوئی ایسا میرا goal یا target ہے جہاں تک پہنچنے کے لیے یہ میرے لیے بہت ضروری ہے تو پھر میں اس کے اندر زیادہ interest لیتا ہوں زیادہ بہت سے جانا وہ یعنی کہ توجہ کے ساتھ اس پہ کام کرتا ہوں میرے focus اور attention جو اینا وہ زیادہ ہوتا ہے وہ میری conscious effort جو اینا اس کو implement کرنے کے لیے بہت ہوتی کیونکہ ہم organizations پہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو جانا وہ training or development جو ہوتا ہے they use it as a kind of a reward کہ وہ گئے آپ کہیں پہ گئے ایک بھوم پھر کے آگے اور ساتھ میں آپ نے کچھ سیکھنے کی کوشش بھی کی سیکھا نہیں سیکھا اس کا end result کیا ہوا that doesn't matter کیونکہ وہ آپ کی طرف سے نہیں ہوتا وہ آپ کی organization کیلئے ہوتا ہے تو یہ ایک perspective ہے تو یہاں پہ ہم جو بھی بات کر رہے ہیں وہ آپ کے personal development کی بات کر رہے ہیں کہ personally آپ کتنا جانا زور لگا رہے ہیں آگے بڑھنے کے لیے اور ضروری نہیں کہ اس کے لیے training and development بھی ہو training and development کے بہت سارے resources ہیں آپ کسی کہیں پہ جا کے کوئی course میں انڈرول ہو سکتے ہیں آپ کوئی free course کر سکتے ہیں آپ youtube پہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں آپ books پڑھ سکتے ہیں آپ کسی سے mentoring لے سکتے ہیں آپ coaching لے سکتے ہیں تو there is a lot of ways to do that اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت کوئی مہنگا سا course کریں کسی university یا کسی academic انسٹیوٹ میں جاتے ہی پڑے تو پھر ہی آپ کی جانا development ہوگی جب آپ کو بڑی ایک انٹرسنگ سیکھ چھوٹا سیکھو آکست ہوں تو یہ آج ہی صبح کی بات ہے تو مجھے ایک ینگ لڑکے سے ملنے کا اتفاق ہوا جس کی عمر تکیون تیس سال ہوگی تو اب یہ جو صاحب ہیں یہ بزنس کرنا چاہتے ہیں اور انٹرسنگلی بیسے بات تو یہ ہے کہ ہم ہر دوسرے آدمی سے پوچھتے ہیں ہر دوسرے آدمی کا ریم ہوتا ہے تیمہ اپنا نمو تو اسی طرح سے بھیجائی دیا کتنے سالوں سے حیاءہ میں نےسے کہینی دس سال تو ہوئی گئے ہوں میں آپ نے انگیسے کے بات کیتنے است کتاب کریں ماذا کہڑی تو میں نے کہا اچھا یہ بتائیں کہ آپ کے سرکل میں کتنے لوگ ہیں اپنا بزنس کرتے ہیں میں کہ کوئی لوگ نہیں ہیں اٹھے بزنس کرتے ہیں ایک بھی نہیں میں نے کہا یہ بتائیے کہ آپ نے کسی بزنس کے ساتھ کام کیا ہے کون سا ریسٹورنٹ والا میں نے پوچھا آپ نے کسی ریسٹورنٹ میں کام کیا ہے انہوں نے کہا کسی ریسٹورنٹ کو چھوڑے کسی اور بزنس میں آپ نے ڈوب کے کام کیا ہے کہ جس آپ کو پتہ چلے کہ بزنس کیسا ہوتا ہے کہ نہیں میں نے کہا جب یہ ساری باتیں نہیں ہیں تو پھر what makes you say بہت سارے ڈریم ہوتا ہے تو اس میں ایک چیز ایک چیز بڑی 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 کلیر ہے کہ ڈریم یعنی جس کا کہہ سکتے ہیں تو یہ بھی ہمیں ایک چیز تھی آپ کے اندر ایک لیول آف سیکریفائس ہوتا ہے کمیٹمنٹ ہوتا ہے آپ کے اندر کچھ کرنے کا جب کمیٹمنٹ جو ہے نا اس کے اس چیز کی کس سے زیادہ پڑھ جاتا ہے نا تو پھر کیا ہوتا ہے چیزیں جو چلنے لگتی ہیں لیکن جب کمیٹمنٹ کسٹ سے کم ہوتا ہے نا تو پھر چیزیں جائے وہ ڈریم اور وہ خواہش ہی رہی جاتی ہے دل میں ادھوری اور آدمی ہے وہ دنیا سے رکھ سکتے ہیں جس چیز کا کمیٹمنٹ ہوتا نا وہ چیز ہے وہ پھر ڈرائیو وہ ڈرائیو گیر میں ڈال کے نا پھر آپ سے کام کروا لیتی ہے تو پونٹ تو آپ کے جو 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 اگر آپ کا ویجن ویجن ہے نا وہ خالی خواہش نہیں ہے ایک تمندہ نہیں ہے تو اس پنطلب ہے کہ وہ جنہ آپ کی آپ کی آپ کو کمپلیسنسی سے نکال کے نا آپ کو ایکسلنس پہ لے پھر جانا پھر آپ کا ٹائم لگنا شروع ہوگا اس کے اوپر پڑھا ہی کریں گے لوگوں سے ملیں گے دیکھا کریں گے کچھ لوگوں کے ساتھ دوس کے کام کریں گے اب ایک اور اگزامپل بتاتا ہوں کو ایک اور صاحب جو تھوڑے دن پہلے مجھ سے انہوں نے رابطہ کیا کہ میں بہت ضریب آدمی ہوں میں ایک ایک مسجد کا امام ہوں پاکستان میری بے مشکل میری پتہ نہیں کچھ دس وارہ ہزار روپے ان کی انکم ہے چلی تو میں نے کہا کہ تعلیم ان کے کچھ بی اے وغیرہ تھی تو میں نے ان سے کہا اچھا آپ نے یہ کتاب پڑھے ان کو اردو کتاب ایک ریج ڈیٹ پور ڈیٹ کا اردو ترجمہ نکال کا ان کو دے دیا کہ یہ کتاب پڑھیں چار دن میں واپس آگئے میں پاس کہ نے پوری کتاب پڑھ لیا آپ کیا کروں میں نے کہا اب یہ کریں اس کتاب کی سارے چپٹر کی سمری بنائیں دو دن کے دوبارہ واپس آگئے کہ نے سمری بنا دی پوری سمری مجھے واٹس اپ پہ پیج دی میں نے کہا آپ ایسا کریں ہر سمجھ کی اوپر ایک وائس میسج جنریٹ کریں پانچ سے دس منٹ کا جس میں سمری پڑھ کے لوگوں کو سنا رہے ہیں جیسے تو چند دنوں کا وہ بھی کریا ماشاءاللہ دا گا ہے ترسٹ یعنی اب ویجن ڈیولپ ہوگی نا اب ان کے دم میں لگ گئی آگ اب جائے وہ انہوں نے کہا کہ نہیں اب تو مجھے کرنا ہی کرنا ہے نا مجھے اپنی فانیشل حالت بہتر کرنی ہے مجھے میں ٹھیک ہے میں مجھد کا امام ہوں بہت اچھا کام دارا لیکن مجھے اس سے باہر نکلنا ہے میں نہیں چاہتا کہ میری زندگی جو ہے ساری اسی میں ہی گودر جائے امامت اپنی جگہ یہ رول میں کروں گا لیکن مجھے اپنے آپ کو فانیشلی بیزر کرنا ہے پھر میں نے کہا کہ اچھا کیا کریں گے کہلنے میں بزنس کرنا جاتا ہوں میں نے کہا کوئی بزنس کی شدبود ہے کہلنے کچھ تو کتاب سار پڑھ کے آ گئی اس میں نے کہا کوئی بزنس کرتے ہیں کیلنے ہاں کرتے ہیں کیلنے ایک دوست میں کپڑے یا کام کرتے ہیں تو میں اسے کرتا ہوں ان کے پاس جا کے بیٹھنا شروع کرتا ہوں اور ان کی مدد کرتا ہوں نے کہا کتنے گھنٹے کام کرتا ہوں دن میں تو انہوں نے دن میں ایک دو گھنٹے تو میں نکالی سکتا ہوں تو انہوں نے اس کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیا اب یہ دیکھیں یہ جو آپ کو ڈیولیومنٹ بتاراں لیکن لرننگ تو ہی نا رگڑا تو کھانے شروع کیا نا اب رگڑا کھانے شروع کی تو انشاءاللہ سیکھ بھی جائیں گے اور ایک وقت ایسا آئے گا انشاءاللہ کہ یہ صاحب جائے وہ آگے نکل لائیں گے بزنس میں اپنا بزنس کا لائیں گے ہم پیٹی ہوفل کہ وہ اچھا اس گروپ میں جس گروپ میں سے یہ صاحب نے رابطہ کیا اس میں تقریب میں چودہ لوگ تھے چودہ میں سے صرف ایک آدمی تھا جس نے مجھے رابطہ کیا الگ سے بقی سارے تیرہ جو پیچھے وہیں کھڑے رہے گا وہ سارے کہاں چلے گا کمپلیسنسی کے کھڑے میں اللہ اللہ ہمیں اور مجھے اور آپ کو بچائے کہ یہ ایک ایسا ٹرائپ ہے کھڑے شاید اچھا ورڈ نہیں ہے اس کا لیکن کمپلیسنسی ایسا ٹرائپ یہ نا آپ کو آگے بڑھنے سے روک دیتا ہے میں آپ کو اپنے مائک اپن کر کے پوچھ سکتے تھا کہ باقی لوگ جو ہیں وہ بھی آپ کی بات کو چیزہ سنی رہی تو میں انکریج کروں گا لوگوں کو کہ وہ اگر کچھ شیئر کرنا چاہے اپنے مائک اپن کر کے پوچھیں کیونکہ چاہتا ہے وہ باقی سارے لوگوں کے لیے پڑھنا چاہتا ہوتا سامنے ہوتا تاہر صاحب ایک ایک تو یہ ممکن مجدہ سیشن on decision making critical thinking if not yet done ہم نے نہیں کیا اس کے اوپر السلام علیکم آواز آرہی ہے سر جی والے سامجے آرہی ہے یہ درخواست تھی کہ اگر اس میں دو درخواستیں تھی بعض بار یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ سیشن پہلے سے کرائے ہوئے ہوتے ہیں جیسے یوٹیوب پر بھی اور فیس بک پر میں نے میڈ میں جوائن کیا ہے تو کبھی اگر ایسے ہو کہ آپ لوگ کو سیشن یا چیز کرا جکے ہیں تو ضرور ہمیں بتا دیا کریں اور شاید جیسے بھی آپ بتاتی رہے تھے کہ کسی کی آپ ویڈیو کا کہہ رہے تھے کہ 45 منٹ کی ویڈیو تو کائنڈلی وہ لنک بھی ہمیں دے دیجئے گا تو اگر سیشن پہلے سے ہوا کرے تو چاہے ہم لوگ فروض کو دیکھ کے آجائیں یا ہمیں recommend کر دیا کریں اور اگر decision making یا دوسرا آپ بتا رہے تھے critical thinking اگر نہیں ہوا ہے تو کائنڈلی آپ اپنی شورہ میں اس کو رکھیں اور پر اکرا دیے گا اور second ایک comment یہ تھا کہ جیسے بھی آپ لوگوں نے بتایا کہ ہمیں یقینا کیا کرنا چاہیے اپنی own money اور اپنا پیسہ بھی اس میں لگا رہے ہیں بقول کی تھی جملہ بھی ہے کہ to double your income triple the investment or yourself تو اس میں یہ جملہ بھی ہے کہ ہمیں اپنا own پیسہ بھی خرچ کرنا چاہیے لیکن اس میں یہ ہے کہ دیکھیں ایک کائنڈلی اس پر feedback دیتے ہیں کہ جو free trainings بھی ہیں اس میں بھی ہمارا time تو لگ رہا ہے تو کیا free trainings بھی اگر ہم صحیح سے کریں تو کیا اس کا بھی کچھ اثر ہوتا ہے یا ہمیں صرف پیسہ ہی ہم خرچ کریں گے تو ہی ہمیں جو ہے اثر ہوگا یہ بھی بعض بار ذہن میں ایک وہ بیٹھ جاتی ہے نا کہ جب تک ہم پیسہ خرچ نہیں کریں گے ہم کچھ نہیں سکتے تو کائنڈلی اس پر اپنی expert اپنے اندیل دے جیگا جزاک اللہ اس کی جو بات ہوئی تھی نا کہ پیسے خرچ کرنے کی تو وہ ایک example تھی اصل میں جو لاوس ہم use کرتا ہے وہ resource use کرتا ہے اس پر ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کے پیسے ہی ہو آپ کا time جو ہے نا that is equal to your money اگر آپ کچھ اس وقت میں کوئی اور کام کرتے ہیں تو ظاہر ہے وہ ہو سکتا ہے آپ کچھ پیسے بنا لیتے ہیں یا کچھ اور چیز آپ acquire کر لیتے ہیں تو time is also important training کیا free ہونا یا پیسے والا ہونا اس سے اتنا کوئی فرق نہیں پڑتا the content is very important اور آپ اس content کو کتنا absorb کر رہے ہیں اور کتنا اس کو اپنے behaviors میں convert کر رہے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ کسی چیز کو سن لینا کوئی درس اور بہت بڑا آپ نے خدبہ سن تو لیا لیکن اگر آپ نے اس میں سے ایک یا دو behavior ایسے نہیں نکالے ایسی changes نہیں identify کی جو آپ اپنی life میں کرنا چاہتے ہیں تو وہ سب جو ہے وہ ایک طرح سے دو سے تین دن کے اندر آپ بھول چکے ہوں گے اور آپ واپس جو ہے اپنی اسی cycle کے اندر چلے جائیں گے جو آپ چلاتے تھے تو آپ کے جو ایک سوال کا جواب ہے وہ تو یہ ہے کہ اس پہ کوئی ایسی وہ بات نہیں ہے آپ اگر free course بھی کر رہے ہیں اور وہ آپ کو value add کر رہا ہے یہ آپ سب سیدہ بہتا جانتے ہیں اگر اس نے آپ کی knowledge میں add کیا اور اس knowledge نے جو ہے وہ آپ کے ultimately آپ کے actions کو جو ہے وہ ہلایا ہے اور اس کے اندر کوئی change لکھا ہے تو it means وہ کام کر رہا ہے آپ کو اس کے بارے میں فکرمان نہیں ہونا چاہیے کہ وہ free ہے یا پہ کہیں سا آپ ایسے دے کے لئے رہے ہیں اچھا ایک سوال ہوگی اچھا میں نے alumni group پہ وہ link post کریا قاسم علی شاہ کی ویڈیو کا جس جو میں نے پہتا ہے 51 minutes کی ایک ویڈیو ہے جس میں انہوں نے دس بارہ سکلز کا ذکر کیا ہے جس میں critical thinking بھی ہے personal organization ہے communication skills ہیں decision making ہے وغیرہ تو یہ اس کے اس میں انہوں نے اس کا دیکھر گیا ہے وہ میں نے link پہ یہ ہے اس کے اوبر اچھا ہم آگے سوال لے لیتے ہیں کچھ سم اچھا ایک سوال اور بھی تھا وہ یہ تھا کہ kindly share some important skills that need to improve to show excellency from today's point of view تو اس پہ professional life اور personal life پہ کیا سکل ہو سکتے ہیں تو انہوں نے کچھ mention بھی کیے جیسے communication time management priority setting vision creation fitness health etc یہ یعنی پوچھا چھانے کہاں پہ جو ہے نا ہمیں اپنا time اور resources جو ہے وہ زیادہ خرچ کرنی چاہیے آپ کے لحصے اچھا کیا ہے دیکھیں اس میں میری ایک رائے ہے اس بارے میں وہ رائے ہے کہ اگر آپ کے پاس آپ کے سہن میں چار خروج بھاگ رہے ہوں گے نا تب چاروں کھٹتا نہیں پکڑ سکتا ایک کو پکڑ لیں انتفاہ میں اور اس کو آپ ڈالیں ڈبے کے اندر اور پھر دوسرے کو پر دوسرے کو اس کو اس طرح سے کام کر سکتے ہم کیا ہوتا ہے کہ ہم جائے اوہر ویلنگ ہو جاتے ہیں اس نیچرل ہم اوہر ویلنگ ہو جاتے ہیں اتنی سائی چیزوں پر کام کرنا چلو یہ بھی کتاب پڑھ لو یہ بھی کلو وہ بھی کر لو اور پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے وہ وہیں کے وہیں کھڑے جاتے ہیں آگے نہیں بڑھ پاتے ہیں تو میں نے ایک انٹرسٹنگ چیز دیکھی کہ ایک ایک سعودی لڑکا تو اس نے کہا کہ میں نے اس کارٹر میں اسی اسکل کے اوپر کام کرنا ہے تو ایک چلی ہی اسٹارڈڈ آن آن ریس ٹریننگ ہمسلڈ اس کا ایک ایک چیز ایمپلسی دیسیشن میکنگ دل چاہا اور یہ کام کر لیا کچھ خرید لیا یا کچھ کھا لیا وغیر وغیر تو اس کو کنٹرول کرنا تھا ایمپلسی دیسیشن میکنگ تو وہ ٹیم لیڈر تھا تو اس نے کیا کیا کہ اس نے کہا ان تین مہینوں میں اسی کے پر فوکس کروں گا پھر نیکس تین مہینوں میں اس نے کمینکیشن سکلز کے پر فوکس کرنا شروع کے دیا ہے بینگ ایسرٹیو لیٹسے یا لیٹسے نیگو سیشن یا جو بھی کچھ تو ایک کارٹر میں ایک چیز تو اس طرح سال میں چار چیزوں کے پر آکر آپ فوکس کر لیں گے چار چیزیں اس گوڑ انہف انشاءاللہ کہ آپ کا جو ہے جو اس کے لیول یہاں سے یہاں ترکتلا جائے گا پھر آپ اگلے سال میں چار کر لیں یہ دوسرا تھوڑا 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 کار کر لیں تاکہ آپ اپنے آپ کو اوور ٹیکس بھی نہیں کریں اور آپ کا آپ کا جو سکسس ریٹ جائے نا وہ وہ اچھا رہے کیونکہ جب ایک ہٹے کام کرنے کوش کرتے ہیں تو پھر سکسس ریٹ اچھا نہیں ہوتا پھر ایک اچھا نیر بھائی یہاں پہ ایک چیز جو میں بتانا چاہوں گا یا شیئر کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جو اسکلز ہوتے ہیں ان کی دو براڈ کٹیگریز ہیں ایک تو یہ ہے کہ ہارڈ کور ٹیکنیکل اسکلز ہیں ٹھیک ہے جو کہ کسی خاص ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ہے وہ آئی ٹی سے ہو سکتا ہے انجویڈرنگ سے ریلیٹڈ ہے ہیلپ سے ریلیٹڈ ہے اور کچھ سکلز ہوتے ہیں جو کہ بہت ہی جنڈرنگ ہوتے ہیں جو کہ آپ کے سوشل اور اور کمیونکیشن سے آدھر لیٹیڈ ہوتے ہیں جن کو ہم زیادہ سوفٹ سکلز کہتے ہیں اس پہ اموشنل سکلز بھی آجاتے ہیں سوشل سکلز بھی آجاتے ہیں کمیونکیشن سکلز بھی آجاتے ہیں آپ کی سٹوڑی ٹیلنگ اور بہت ساری ایسی چیزیں چاہ جاتے ہیں تو ایک مکس جو اپ اپنا بنا لیں کہ اگر ایک ٹیکنیکل سکلز سیکھیں تو تین آپ کو کم از کم سکلز سیکھنے چاہیے کیونکہ مختلف سروی ہوئے نا تو اس کے اندر جو پرسنٹ جاتی ہو جاتی کہ 75% of your success 75% یعنی کوئی شخص جسے وہ کام پہلے کبھی بھی نہ کیا ہو آپ اس کو shadow کرنے کے لئے چار پانچ ایسے لوگوں کے ساتھ سیکھنا چاہے نا وہ ایک relatively آسان کام ہے دیکھ کے اور کر کے سیکھ نا اچھا اس کے برحق سوفٹ سکلز ہوتے ہیں وہ بڑے important ہے اور وہ سیکھنا مشکل کام ہے کیونکہ وہ ایمپیکٹ کرتے ہیں آپ کے behavior کو کہ آپ کسی کے ساتھ اگر communicate کر رہے ہیں تو آپ کتنے اچھے لسٹ ہے آپ کتنی آسانی سے اپنی بات جب وہ دوسرے کو convey کر دیتے ہیں ایسا emotional skills ہے کہ جب آپ اپنے emotions کو سائیڈ پہ رکھتے ہوئے کیسے آپ logical decision making کرتے ہیں یہ سب چیزیں سیکھنا مشکل بھی ہے اور ان عادتوں کو اور ان behaviors کو پکا کرنے میں آپ کو time بھی بہت زیادہ لگتا آپ کو سالوں کی محنت ہوتی ہے جو لوگوں کی نا اگر جیسے کسی نے health or fitness رکھا تھا تو اگر آپ جن کو دیکھیں کہ health and fitness skill skill میں وہ آگے ہیں تو یہ انہوں نے کچھ 5-6 سال سے کام کریں ایسا ہے وہ بہت زیادہ بڑی ہے تو ایک وقت آتا ہے سب لوگ technical skills میں ایک organization میں یا کسی بھی community میں برابر ہو جاتا ہے تو وہاں پہ فیصلہ ہوتا ہے کہ آپ کی soft skills کتنی اچھی ہیں skill رکھیں سیکھنے کے لیے تو وہاں میں کہوں گا کہ اس ریشو کو بھی maintain کریں کہ 3-1 ریشو سے آپ technical skill اور soft skill میں جائے نا وہ سیکھنا شروع کریں کیونکہ soft skill آپ کو آپ کی professional life میں بلکہ personal life میں بھی آئی گے اگر آپ نئی programming language سیکھ سیٹنگ میں ہو یا پرسنل سیٹنگ میں ہو یا کہیں پہ بھی آپ کسی کانفرنس کو پر اٹھائنڈ کر رہے ہو تو وہ آپ کو جانا highlight کری گی دوسرے لوگوں مجھے آدھ آیا کہ سنیئر کم کم نی نے سیڈلائن کرنا شروع دیا تو اس کی سٹوری کو کنفلوٹ مہینے چار مہینے 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 خود مہینے خود مہینے لوگ فکس خود ťی دوسرا کام کیا مہینے خود سکر مہینے خود مہینے خود مہینے خود کی کہ ہم نے آپ کے اندر دیکھا ہے اس سال کے اندر کیونکہ انہوں نے جان لگائی اپنی میں نے تکیس ہی انہوں نے اچھا کچھ اور بھی سوال ہیں ہمارے پاس جائے وہ ٹائم ہوتا ہوتا جا رہا ہے تو ہم دیکھ لیتے ہیں سوال ہیں یہ اچھا ڈاکٹر فرانہ سے آئی کمیونکیشن آئی سی تی ہیلپ ٹھیک ہے فیصل صاحب ہیں ایتا سینئر لیول ادھر تکنیل ٹکنالوڈی اور تکنیل سکلز بہت ایریاز ٹھیک ہے کورس اچھا مثال کے طور پر یہ جو ڈیسیجن میکنگ ہے اب اس کے اگر مان لیتا ہے ریپیٹیشن ہوگی تو اب ہو سکتا ہے نیکوشیشن اسکلز آپ کے لیے ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے رائٹنگ اسکلز بہتر ہوں آپ کا کیا کانٹیکس ہے اور آپ کے لیے کیا ہے وہ سکتا ہے آپ کے لیے پبلک سپیکنگ اسکلز بہتر ہوں جس کے پاس ہوتی ہیں اس کے لیے پبلک سپیکنگ میں جو ہوتا ہے ہوتا ہے دیکھ کانفیٹنس اسٹارٹس افریکٹنگ ایری ویر اندی ادھر اسپیکٹس او بھائی از ویل اچھا ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس ان تمام چیزوں جسے ایک ساب سے میری بات ہو رہی تھی کہہ لے کہ میری سٹرنگ یہ ہے کہ میں آئی کن کریٹس ٹرکچر آوڈ 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 اگر بندہ اپنے اسکلز پہ بھی کام کرتا ہے اپنے ویجنز پہ بھی کام کرتا ہے اور ان کو اسکیل بھی کرتا رہتا ہے ٹائم ٹو ٹائم جو ہے اس میں امپروومنٹ بھی لاتا رہتا ہے میرا سوال یہاں بھی یہ ہے کہ ہم کس طرح ایڈنٹی فائی کر سکتے ہیں کہ میں کمپلینس موڈ میں جا رہا ہوں کہ ایکسلنس موڈ میں ہوں کوئی شیئر کریں گے آپ دو یا تین جس سے میں اپنا محاسبہ کر سکوں کہ موڈ میں کام کر رہے ہیں اپنی 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 اگر آپ کے پاس ان گوز کو ناصر آپ اچھی بھی کر رہے ہیں یا ان کے اوپر کام بھی کر رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ اس کا ریویو بھی کرتے جا رہے ہیں کہ میں آپ کہاں پہنچا ہوں بلے وہ آپ کا آپ کا صحت سے ریلیٹڈ گول ہو یا آپ کا گول ٹیکنالوجی ٹیکنالوجی میں ڈیوالپ کرنے سے مطالق ہو یا کسی اور چیز مطالق ہوتیور آپ اپنے آپ کو میجر بھی کر رہے ہیں تو وہ اس کا لئے کہ آپ کمپلینسی میں نہیں ہے آپ ایکسلنس کی تب جا رہے ہیں آپ 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 کو کمپلینسی کا کیسے پتہ چلتا ہے سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ ایک انڈیکیٹر یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی چیلنج نہیں ہے اگر آپ کی لائف میں کوئی چیلنج نہیں ہے آپ کے کام میں جو بھی آپ اسکل یوز کرتے ہیں اگر آپ اس کے لیول وہاں پہ پہنچ گئے کہ جہاں پہ اب آپ کمپلینسیٹ ہونا شروع ہو جائیں گے کیونکہ اب آپ کے پاس کوئی چیلنج نہیں ہے اس کو پھرنے کے لیے تو اس کے بعد جو نیکس ٹی جاتی ہے نا وہ آتی ہے بورڈم کی کہ اس کے بعد جو نا بور ہونا شروع جائیں گے اسی کام کو ریپیٹ کر کر کے جانا آپ بور ہونا شروع جاتا ہے اچھا جب بور ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے پھر بور ہونا چیزوں کو سک کرنا شروع کر دیتا ہے مثلا وہاں پہ یوٹیوب آنا شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے وہاں پہ موویز آنا شروع جاتی ہے وہاں پہ آپ ایسی ایکٹیوٹیز میں انوال ہونا شروع ہو جاتا ہے جو کہ پیور انٹرٹینمنٹ کے ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں کیونکہ آپ کے پاس ایک یہ سٹیس فیکشن ہوتی ہے ایک فالس سٹیس فیکشن ہوتی ہے میں نے کام بہت زیادہ اور بہت اچھی طرح کر لیا ٹھیک ہے تو اب انجوائے کر سکتا ہوں تو اس بولڈرم کو آپ کی전에 آپ کی ساری چیزیں کرنے شروع کر دیتا ہے ان چیزوں کا سب سے بڑیériہ ہوتا ہے اس میں کوئی بہتری نہیں بہتری کر رہے بس وہ آپ کا ٹایم کا ٹا צ與들이 ہوا گئی میںیں کافی سارے ایسے ٹمکٹس آ گہیں جن میں میں ٹائم پاس کر رہا ہوں تو اب آپ وہاں پہ آپ اپنا محاصف پر شروع کریں کہ جو اسکل میری چھ مہینے پہلے تھی چھ مہینے پہلے تو میں یہ نہیں کرتا تھا میں اپنی اسکل ڈیولپنٹ میں بیزی رہتا تھا کیا میں اس لیول پہ پہنچ گئے ہوں کہ میرے پاس چیلنجز ختم ہو گئے ہیں اور میں بورڈم کی ویرسے ان سب چیزوں میں جا رہا ہوں اگر آپ جا رہے تو آپ کو چاہیے کہ فوراں جو اپنا چیلنج کوئی نہ کوئی نیا چیلنج ہے نا اس کو مجھے اگر مجھے جس پوزیشن میں آج ہوں میرے نیکس پوزیشن میں کیا کام ہوتا ہے اس کے پاس کیا ایسی سکلز ہیں جو مجھے اگر میں آج ڈیولپ کرلوں تو میری آرگنیزیشن جا رہا مجھے آج ہی پش کر دیگی کہ تم تو یہ کام بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یا پھر نئی کوئی ڈومینز آ رہی ہیں کہ اگر لاز سکس منس پہ اپنی ڈیولپنٹ میں کام کر رہا تھا کسی لیول پر پہنچ گئے تو یہاں سکس منس پہ کیا ایسی چینجز آئی ہیں یا اگلے چھے منس میں ایسی کیا چینجز آنے والی ہیں جس کے پر مجھے تو اگر آپ دیکھیں گے تو ورلڈ اکنومک فورمز وغیرہ جو ہے وہ ہر دو سال کے بعد ٹین سکلز ٹین موسٹ ریکوائیڈ سکلز کی جو ہے نا ایک لسپ بھیجتے ہیں جس میں انہوں جس میں سروے کرتے ہیں پوری دنیا میں اور یہ یہ دیکھتے ہیں کہ کون سی ٹیکنیکل اور سوفٹ سکلز جو ہے وہ اگلے پانچ سال کے لیے جو ہے نا وہ ضروری ہوگی تو آپ کو چاہیے کہ کچھ ایسے فورمز کے ساتھ آپ کنیکٹیڈ رہے تاکہ آپ کو پتہ چلتا رہے گا آگے سے آگے نئے جو ڈومینز ہیں وہ کس سے پروگرس کر رہی ہیں اور وہاں سے آپ کو نا ہر دفعہ نیا چیلنج بلتا رہے گا اور جب نیا چیلنج ہوگا نا تو پھر وہ بورڈم چلی جائے گی بورڈم ختم ہوگا تو جو انٹرینمنٹ انڈسٹری ہے نا آپ وہاں پہ اپنی ڈیسورسز نہیں کھا پائیں گے بلکہ آپ اپنی ڈیسورسز لگائیں گے آگے جانے کی طرح تو ایک چیز جانا آپ کے لیے رہو بھی ایک چیز کا دیکھا کہتا ہوں یہاں پہ ایک یہاں پہ کومنٹ ہے دیکوٹ کردیں یعنی انلس کردیں ایک چھوٹی سے آپ کو سوٹسکل بتاتا ہوں ایک سوٹسکل ہوتی ہے ایمپیتی ایمپیتی کا مطلب ہے کہ یور ایمپیلیٹی تو انڈرسٹین ادھر پرسنس پوائنٹ ایمپیلیو اور پھوٹ پرسنس شوز تو میں ایک کرنٹلی ایک صاحب کو پوچھ کر رہا ہوں اور وہ صاحب ماشا لیکس ہی ہے پوزیشن پہ ہیں ایک آئی ٹی کمپنی تو اب آپ کو نہیں پتا ہے دنیا میں کتا رہا ہے لیکن وہ ہیں آئی ٹی ایمپیلیٹی پرسنس پوائنٹ ایمپیلیو وہ بہت لو تھا ان کا اس کی ویسے وہ یہ رہا تھا کہ ان کے ڈیپارٹمنٹ کے سارے لوگ یعنی ان کے ڈیویجن کے سارے لوگ جہاں وہ ایک طرف ہوتا ہے تو یہ ایک طرف اکیل ہے چٹان کی داخل ہوتے کہ نہیں جو میں کہہ رہا ہوں ہوئی صحیح ہے ہاتھ ہی سارے یہ غلط ہیں تو اس کی ویسے کیا ہو رہا تھا کہ ان کی جنہوں وہ ترقی نہیں اپاہی تھی اچھا پھر اللہ کرنے آسا ہوا کہ کمپنی نے ان کو تو پھر کیا ہوا کہ ہم نے اس کے اوپر جنہوں کام کرنا شروع کر دیا تو ماشاءاللہ یہ صاحب مجھ سے کافی عرصے دیں گے تو الحمدللہ اب کیا ہوا کہ اب یہ جب ڈیویلپ ہونی شروع ہوئی چند ہی مہینے میں ان کی کمپنی کو نظر آگے اس بندے میں چین آنا شروع ہو گیا کمپنی نے ان کو پروموٹ کر دیا ڈیٹری کی پوزیشن پر یہ آپ کو ڈیویل نائف سٹوری بتا رہا ہوں تو اکثر آفات کیا ہوتا ہے کہ ہم جانا اس چیز سے اس چیز کو نہیں ریلیس کر پاتے ہیں کہ these are all little small soft skills question what's the most important step to becoming expert and excellent practical theoretical book knowledge چیزوں کو اپنی زندگی میں ایک کر کے لانا شروع کر لیں اس سفتے میں نے یہیے کام کرنا ہے ہوگا رہا آپ دیکھیں خود دو آپ کی چیزوں میں بہتر بہتری آنے شروع ہائے گی اپنی مجلس کا کنکلوٹ کر لیتے ہیں تو پھر اگر لیکن آپ لوگ نا جس جسے ایک صاحب نے کہا نا کہ آج decision making مجلس کریں اچھی بات ہم انشاءاللہ کر سکتے ہیں اس کو آئینہ آنے والے ہفتوں میں کسی کی اور رائے ہو کوئی صلاح ہونا تو آپ اپنے گروپ میں یہ بات پوست کر سکتے ہیں گروپ ایڈنس کو تاکہ ہمارے پاس جائے آپ کے چیلنجز یا آپ کے ایریاز جس پہ آپ چاہتے ہیں کہ مجلس پہ بات پر سکتے ہیں اس کے اوپر انشاءاللہ بات ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر for all your presence and participation سبحانک اللہم و بحمدکا نشہدو اللہ الیلہ اللہ انتا نستخدم و نتوب علیک والسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ